الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد فی اول کلامینا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد فی اوسط کلامینا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد فی آخری کلامینا ہر قسم کی حمد و صنع اللہ رب العالمین کے لیے لاکھوں کروڑوں عربوں خرموں درود و سلام ہاتھیے ان سجان پیغمبر آخر الزمان وارث کونوں مقام سرور مرسلہ سیدہ انبیاء فخر آدموں بنی آدم پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں عربوں خرموں درود و سلام درود و سلام ہوں آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی لا تداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمہ آمین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی رسول ہیں ان کے بعد کوئی بھی قیامت کی صبح تک نبی نہیں وہ خاتم النبیین ہیں سید الاولین ہیں والآخرین ہیں محترم ناظرین و سامعین و حاضرینِ گرامی قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک سوال آیا ہے ہمارے تقریبا کوئی ون ففٹی سے پلس ممالک ہیں جہاں تاکہ الحمدللہ پیر ابو نمان رزوی سیفی ہمارے چینل کو سنا جاتا ہے اور ہمارے جو متعلقین ہیں ان چینلز کو بھی وہاں وہاں تک سنا جاتا ہے بہت ساری ہماری جو ویور ہیں ہمارے بہت سارے چانے والے ہیں محبین و مخلصین ان کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا ہے اور پاکستان کے طول و عرض سے اور بیرونی ممالک سے علاج معالجے کے لیے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں اور جو آن لین علاج کرواتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے کسرت کے ساتھ ایک معاملہ درپیش ہو رہا ہے اور اس حوالے سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہمیں صحیح صحیح طریقے سے پتا چل جائے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو جن حوالوں سے انہوں نے کوئسٹن کیے ہیں آج ان میں سے ایک سوال کا جواب ہم دے رہے ہیں جادو کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے کوئی ہندوستان میں بیٹھا ہے پاکستان میں بیٹھا ہے کوئی نپال میں ہے بھوٹان میں ہے کوئی سری لنکا میں ہے یا کوئی امریکہ تک کہیں بھی کوئی ہے تو جو جادو گر ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر جادو چلانے کے لیے وہ دن رات اپنے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ عزماتے ہیں اپنے نجس پروگرام اپنے نجس منصوبوں کے ذریعے سے وہ مخلوق خدا کو ضرر پہنچانے کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں ان کا دین ایمان وہ مخلوق خدا کی خدمت نہیں ہوتا کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے لیتا ہے مخلوق خدا کا بھلا اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے کرواتا ہے تو شیعتین اور شیعتین کے پیروکار ابلیس کے پیروکار اور اس کے آلہکار جو ہیں جو کالا علم کالا جادو کرنے والے ہیں وہ لوگ ماں سوائے ضرر پہنچانے کے تکلیف پہنچانے کے کسی کا بیڑا غرق کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کے ان شیطانی چکروں میں شیطانی علوم میں ان کی اپنی ذاتی پاور نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں یہ بھی ہوتا ہے تو وہ بغیر اذنِ الٰہی ان کے اندر بھی تاثیر نہیں ہوتی اس میں کچھ ہماری کمزوریاں اور کچھ ہمارے معاملات اور نافرمانیاں اور ہمارے نفس کی شارنگیزیاں جس کی وجہ سے جادوگر کا جادو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے ورنہ ان کا جادو جو ہے چل بھی جائے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر ہم اللہ کی تابعہ داری میں رہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہیں مسنون اذکار کرتے رہیں عبادات کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں صدقہ و خیرات کے ساتھ اپنے عمال میں اضافہ کرتے رہیں اپنی نیکیوں میں برکتیں کرتے رہیں تو پھر ان کی شارنگیزیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس کی نیکیوں کی برکت سے اور اس کی روحانیت کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی طاقت اللہ روحانی پیدا فرما دیتا ہے کہ جادوگروں کا جادو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو ہمارے عمال پہلے ہی کمزور ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے تحجد ہم ادا نہیں کرتے جو مسنون اذکار ہیں وہ ہم نہیں کرتے دعائیں ہم نہیں مانگتے دعا بھی مانگتے ہیں تو جلدی جلدی نماز بھی پڑھتے ہیں تو علامہ لانے کا طریقہ ہے قرآن پاک پڑھے ہوئے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ ہم نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری ہم نہیں کرتے اور صبح ہو جاتی ہے فجر کی آزانیں ہو جاتی ہیں ہم اٹھنے کا نام نہیں لیتے آزان ہو رہی ہوتی ہے ہم نماز نہیں پڑھتے قرآن پاک کی تلاوت ہمارے قلب و اذہان پر قلوب و اذہان پر اثر انداز نہیں ہوتی کبھی اللہ کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسوں نہیں بیٹھتے دل میں کبھی خشیتِ الائی کا ڈیرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جادو ہمارے اوپر جلدی اثر انداز ہو جاتا ہے یہ واقعہ جو آج میں آپ کے سامنے ارز کرنے لگا ہوں یہ شاید ہر گھر کی کہانی ہے یا ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے ہر دوسرے تیسرے خاندان کا مسئلہ ہے ہر دوسرے تیسری فیملی کا مسئلہ ہے اور یہ اس قدر سنگین ہے کہ بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کے پاس جا جا کر ہم اپنا پیسہ بھی برباد کرتی ہے عوام اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں اپنا مال بھی برباد کرتے ہیں اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں لیکن ان سے حاصل و حصول کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود شیطان کے پیروکار ہیں شیطان کے علاقار ہیں اور شریعت متحرہ سے کوسوں دور ہیں محبت الہی سے اور عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دل خالی ہیں ان کے دل خالی ہیں بلکہ اطاعت مصطفیٰ کریم علیہ تحییت و تسلیم سے بھی وہ لوگ آ رہی ہیں شریعت متحرہ کے باغی ان کے پاس فیض کہاں سے آئے گا عقیدے کے بد مذہب اور بد عقیدہ اور دین اسلام اگر بحروپ دھارہ بھی ہے تو وہ ان کے دلوں کے اندر گستاخیاں اس قدر دن رات وہ اولیاء کاملین کی گستاخیاں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی گستاخیاں آقا علیہ السلام کے صحاب کی گستاخیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے کسوں دور وہ لوگ ان کے دل و دماغ کی اندر کس طرح روشنی ہو سکتی ہے اور کس طرح ان کے اندر فیض آ سکتا ہے جو فیض کے منبع ہیں جو فیض کے منبع ہیں جو فیض کے خزانے ہیں ان کے ساتھ تو ان کی بغاوت ہے ان کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس فیض نہیں ان کے پاس جانے سے بس وقت دور ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنی باتوں میں بڑے زبردست سپیچ پاور والے ہیں بڑے زبردست ان کے پاس گفتگو ہے تقریر بڑی زبردست ہے لیکن فیض ان کے پاس نہیں ہے اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے اور باطن کے ساتھ ہے حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں گٹے گوڑے مل مل تو نہیں تیرے اندروں نہ گئی پلی تھی لوگ کا نو دکھلاون کارن پاج پاج وڑے مسی تھی دکھلاوے کے لئے اس کی نمازیں بھی دکھلاوے کے لئے نمازان تیری ہیں نوخالات روزے سرفہ روٹی کیسی بات انہوں نے کی ہجاب ہٹا دیا جس دل میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں وہ دل ایک گار کی مانند ہے جنگل بی آبان کی مانند ہے وہ ایک اجڑی ہوئی تباہ شدہ کھنڈر اور ویران جگہ کی مانند ہے اور جس دل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے خضور علیہ السلام کی محبت ہے آقا علیہ السلام کی عال کی محبت ہے امت کے اولیاء کی محبت ہے آقا الاسلام کی امت کے علاماء کی محبت ہے عدو ہے احترام ہے تعظیم ہے تکریم ہے یہ فیض کے چشمیں وہاں پہ پھوٹتے ہیں جو ان میں سے کسی ایک سے بھی دور ہو گیا فتنوں میں پڑ گیا فرقوں میں پڑ گیا اور رب سچے کا فرمان ہے وَاتَ سِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تو فیض وحی پر ہے تو بات کر رہے تھے کہ ایک گھرانہ انگلینڈ میں مقیم ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان بچی کا یہ دلسوس واقعہ ہے کہ اس کے اوپر جادو اور جنات کی وجہ سے اس قدر خطرناک وار کیے گئے اس قدر خطرناک حملے کیے گئے اور اس کا گناہ کیا تھا اس کا جرم کیا تھا اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک شریف النفس والدین کی اولاد ہے ایک حلیم طبیعت ماں باپ کی بیٹی ہے اور اپنی تعلیم میں وہ سرگردہ ہے اپنی تعلیم اور تربیت اور اپنی شرافت میں وہ آگے بڑھ رہی تھی اس نے بہت ساری ڈگرییاں حاصل کی اپنی تعلیم کو اپنی ایڈوکیشن کو اس نے بڑی دل لگی کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کے زینے تیہ کیے اور اپنی تعلیم کے جو شب و روز تھے اس نے اپنی ایک دھاک بٹھا دی اب اپنے ہی قرب کے لوگ اپنے ہی فیملی کے لوگ اپنے ہی رشتہ دار اپنے ہی برادری کے لوگ ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھائی اس وچی کی اتنی رسپیکٹ اتنی عزت اپنی یونیورسٹی کے اندر اپنے ہم اثر سٹوڈنٹس کے اندر اس کو اتنا وقار حاصل ہے اتنی عزت حاصل ہے اپنے اساتذہ کی طرف سے اتنی اس کی تعریفیں خاندان کے اندر تعریفیں لیکن ان لوگوں کو وہ تعریف حضب نہیں ہوئی ان کو وہ کسی آنکھ بھائی نہیں انہوں نے اس کے اوپر جادو کے وار کرنے کے لیے جادوگروں کے ساتھ رابطہ کیا اب جادوگروں کے ساتھ ان پلید النفس اور ان بد باطل اور خبیص ضمیر والے لوگوں کے پاس جا کر کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلا آدمی ہے اس کی بیٹی ہے اور وہ لڑکی بہت زیادہ آگے فاروٹ ہو رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے ڈیولپ ہو رہی ہے وہ لڑکی کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونی چاہیے وہ کسی عالی درجے پر نہ پہنچ جائے کسی عالی رتبے پر نہ پہنچ جائے کسی عالی منصب پر نہ پہنچ جائے کسی عالی عوضے پر نہ پہنچ جائے ہم نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا اس کے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈی گریڈ ایسا کریں یہ پائی پائی کو ترسیں نہ اس لڑکی کی شادی ہو ہم نے کسی وقت میں رشتہ مانگا ترلے کیے ہاتھ جوڑے انہوں نے ہمیں نہیں دیا اب وہ رشتہ ہم نے روکنا ہے اس لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ لڑکی کسی منزل مقصود پر نہ پہنچ پائے لہٰذا اس کی شادی کو روکنے کے لیے اس کے اچھے روزگار کو اور زندگی میں جو آگے بڑھنے کا اس نے ایک منصوبہ بنا رکھا تھا اس میں فیل کرنے کے لیے انہوں نے پلین تیار کیا اور جادوگر کو مو مانگے دام دیئے اور میں آپ کو یہاں یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ جادوگروں کو پیسے دینے کے لیے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے جو شیطان کے عالقار ہیں ظاہر ہے ان کے پیسے دین کے کاموں میں خرچ ہو نہیں سکتے حلال کاموں میں خرچ ہو نہیں سکتے کسی بیوہ مسکین غریب یتین کی مدد کے لیے استعمال ہو نہیں سکتے نیک کاموں میں ان کا حصہ پڑ نہیں سکتا تو پھر شیطانی کاموں میں لگنے ہیں انہوں نے اس شیطانی علم رکھنے والے کو جادوگر کو اس کی مو مانگے پیسے دیئے لاکھوں کے حساب سے پاکستانی رقم میں وہ لاکھوں بنتے ہیں ان کے ہزاروں وہ پونڈ بنتے ہیں ہزاروں پونڈ انہوں نے دیئے میں آپ کو اگر وہ رقم بتاؤں جو میرے تک پہنچی تو آپ احران ہو جائیں گے آپ اپنی دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کہ اتنا زیادہ پیسہ اگر وہ کسی فلاحی کام میں لگاتے کسی اللہ کی راہ میں کام میں لگاتے دنیا بھی سمر جاتی آخرت بھی سمر جاتی دنیا میں بھی بیڑا پار آخرت میں بھی بیڑا پار اور کئی لوگوں کی دعائیں ساری زندگی ان کو ملتی رہتی نیکیوں کا سلسلہ دنیا میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا وہ نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے یعنی صدقہ جاریہ بن جاتا لیکن وہی ہے نا کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا یہ بھلا انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر دوسروں کا بھلا کرتے ہیں دوسروں کے لئے اچھا کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے کیا کیا انہوں نے جادوگر سے جب سارے معاملات تیپ آگئے تو اس نے کہا میں اتنی رقم لوں گا میں نے تو انگلینڈ میں یہ بھی میری معلومات کے مطابق کہ وہاں پر چالیس منٹ کا پریڈ ملتا ہے بات کرنے کے لئے جو وہاں آمیلین ہیں اور اس طرح کے جادوگر ہیں تو چالیس منٹ میں وہ اسی پونڈ یا سو پونڈ لیتے ہیں تو چالیس منٹ آپ نے بات چیت کی تو انہوں نے اپنے اسی پونڈ یا سو پونڈ جو فیس مقرر کی ہے وہ فیس لے لینی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر چالیس یا سو چالیس منٹ کا ان کا سو پونڈ وہ مقرر ہے یا سی پونڈ ان کے مقرر ہیں یہ سنی ہیں میں نے باتیں میں انگلینڈ گیا نہیں ہوں میں نے دیکھا نہیں ہے وہاں پر لوگوں کو لیکن جو میری معلومات موت بر ذرائع کے مطابق جو مجھے معلومات ملی ہیں یہ اس کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں اگرچہ مجھے انگلینڈ سے بے شمار لوگوں کی طرف سے دابتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا اڈسیان نہیں لیا کہ میں انگلینڈ کا دورہ کروں یا نہ کروں انقریب امریکہ اور کینیڈا کا اور اس طرح فرانس کا کچھ ملکوں کا دورہ انشاءاللہ میں کرنے جا رہا ہوں اور اس پر جاؤں گا اور مختلف لوگوں کو ملوں گا اسی حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے روحانی معاملات کے حوالے سے یہ ایک روحانی دورہ ہے تو لیکن انگلینڈ میں بہت سارے لوگوں نے انوائٹ کیا اور دعوت دی اور پیش کش کی لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ امرِ الٰہی نہیں ہے امرِ الٰہی ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہوتا اللہ یا میری قسمت میں ہوگا تو وہ وزٹ کریں گے یا ان لوگوں کی قسمت میں ہوا یا ہماری قسمت میں ہوا تو ملاتات ضرور ہوگی البتہ منچسٹر سے لندن سے اور اس طرح لیسٹر سے اور بہت سارے اور وہاں کے جو شہر ہیں اگر میں ذکر کرنے لگ جوں تو کافی طویل ہو جائے گا وہاں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں امریکہ سے لندن سے ناروے سے فرانس سے ابھی ریسنٹلی جو ایام گزرے ہیں ان دنوں میں وہاں کس سے ہمارے ایک بٹساب ہیں وہ تشریف فرما ہوئے وید فیملی وہ آئے پاکستان اور لاہور میں ہمارے آستانے پر بھی انہوں نے حاضری دی ان کے کچھ معاملات تھے اللہ پاک نے ان کے لئے آسانیہ فرمائی اسی طرح اٹلی میں اور بہت سارے اور کنٹریز میں تو الحمدللہ لوگ آتے ہیں ان کے لئے کرتے ہیں تو ان کی زبانی جو چیزیں مجھے معلوم ہوئیں کہ وہاں پر اس طرح سے ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آپ آپ اتنی دیر ہمارے ساتھ ٹائم دیتے ہیں گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں لیکن آپ ہم سے کبھی کسی فیس کا مطالبہ نہیں کرتے میں اپنے وقت کا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا نہ اپنے وقت کیونکہ فیس میں نے تیہ کی ہے یہ میرے روحانی درس و بیان جو ہوتے ہیں یہ فیس بیل اللہ رہنمائی آپ تک پہنچائی جاتی ہے اور پیر ابو نمان رزوی سیفی جو چینل ہے اور دیگر چینل جو ہیں میں ان سے بھی اس کے معافضے میں کوئی چیز وصول نہیں کرتا تو میرے پاس جو لوگ چل کے آ جاتے ہیں جادو جنات کا علاج اور اس طرح کے جو صحر ہے آسیب کے اثرات ہیں نظرِ بد کے اثرات ہیں اس میں جو اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے کہ صدقہ و خیرات کرو تو وہ صدقہ و خیرات میں لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں اور یہاں پر جو خانقہِ اولیاء رزوی سیفیہ پر دو دینی مدارس قائم کیے گئے ہیں اور اس کی الحمدللہ اور بھی پورے پاکستان میں برانچز ہیں سترہ برانچز ہیں اس کی تو الحمدللہ میں نے صدقہ اور خیرات جو ہے وہ میری ترغیب ہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اور اس کے رسول کے جو مہمان ان کو ڈریکٹ پیش کرو سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کی کفالت ہوتی ہے ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام ہے اور ان درویشوں کے لیے ان مسکینوں کے لیے ان غرباء و مستحقین کے لیے ان ادار بچے اور بچیوں کے لیے ان طلباء اور طالبات کے لیے وہ صدقہ اور خیرات میں نے وقف کیا ہوا ہے تا دم زندگی مرتے دم تک وہ صدقہ اور خیرات نہ میرے لیے ہے نہ میرے آل اور اولاد کے لیے ہے وہ صدقہ اور خیرات ان غریم مسکین یتین اور مستحقین جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اور ان کی کفالت کے لیے میں نے تا دم زندگی وہ وقف کر رکھا ہے میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں پیر صاحب اپنی ذات کے لیے نہ پیر صاحب نے گھر بنایا ہے نہ کوٹھی بنائی ہے نہ بنگلہ بنایا ہے نہ پیر صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز اس میں سے خریدی ہے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ وہ وقف کر رکھا ہے اور الحمدللہ میں نے بتایا کہ 150 پلس کنٹریز سے لوگ سنتے ہیں اور بے شمار ملکوں سے لوگ آتے ہیں لیکن آج تک اس ادارے کے ایک کمرے کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں بات سمجھا رہی تھی ایک ایک کمرے کے اندر اپنی زندگی کی اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اتنا ظلم اپنوں نے کیا کہ یہ بچی آگے ڈیویلپ نہ ہو یہ بچی آگے ترقی نہ کر سکے یہ بچی آگے بڑھ نہ سکے اس کے اوپر اس قدر کالہ علم کروایا گیا اس قدر جادو کروایا گیا جادو کے ذریعے سے کالہ علم کے ذریعے سے اس کے اوپر جنات مسلط کروا دیئے گئے اور جادوگر بقائدگی کے ساتھ اس کے اوپر جادو کرنے لگا جادو کی وہ پڑھائیاں کرنے لگا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی شادی کی بندش لگوانے میں وہ کامیاب ہو گیا جادوگر میں پوچھا لڑکی کا نام بتائیں لڑکی کا نام بتایا ماں کا نام بتایا اور اس کے تصویر پیش کر دی گئے یاد رکھیں سیز ماننا جس طرح ہر چیز میں جدت ہوتی ہے نا ایسے اگر جادوگر جادو جدت کے ساتھ نئے نئے طریقوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا علاج بھی اللہ والے کرنے میں نئے نئے طریقوں کو استعمال کرتے ہیں کرنا پڑے گا جی بات سمجھا رہی ہے حافظ صاحب کرنا پڑے گا یہ جو چیزیں بھی ہیں جو ٹیکنولوجی آ رہی ہے جیسے جیسے وہ جدید ہو رہی ہے اور اس کا توڑ بھی اس کے حساب سے جدید ترین طریقوں سے کرنا پڑے گا جیسے بیماریاں نئے نئے آ رہی ہیں ان بیماریوں کے علاج معالجہ کرنے کے لئے ڈاکٹرز نئے نئے مشینری نئے نئے ٹیکنولوجی نئے نئے عدویات نئے نئے میڈیسنز نئے نئے فارمولے اسی طرح روحانی بیماریوں کے لئے بھی نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور اس کو آن لین طریقے سے بھی علاج کیا جاتا ہے اور الحمدللہ میں گزشتہ تیس سال سے موبائل فون کے ذریعے سے اور پہلے پی ٹی سی ال ہوتا تھا پی ٹی سی ال کے بعد پھر نوکی آ گیا نوکیہ کے بعد پھر اور موبائل کی وریٹیاں آنے لگیں مختلف قسمیں اور اب وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے آن لین علاج کرتے ہیں اور بعض کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں تو وہ علاج بھی ہوتا بعض وقت آن لین علاج میں کامیابی نہیں ہوتی کوئی قصر رہ جاتی ہے کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے لیکن وہ ملاقات ہوتی ہے اور آمنے سامنے مریض کا علاج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے کیونکہ یہ فیض قرآن کا ہے یہ فیض قرآن مجید فرقان حمید کا ہے تو انہوں نے اس کا پورا ڈیٹا دے کر اس بچی کے اوپر جنات مسلط کروا دیئے اب کیا ہوتا تھا جنات جب اس کی اوپر مسلط ہو گئے ان کے گھر کی اوپر مسلط ہو گئے تو جنات کی ڈیوٹی لگ گی اس شیطان ابلیس کے پیروکار جادوگر کی طرف سے اور یہ جادوگر نے ڈیوٹی مسلسل جب اس کی لگائی تو پھر نتیجہ یہ ہونے لگا کہ جب موقع ملتا جنات اس بچی کے وجود کے اندر داخل ہو جاتے اب وہ کہیں انٹرویو دینے جاتی تو انٹرویو غلط ہو جاتا انٹرویو غلط ہو جاتا کیسے غلط ہوتا کہنا اس نے کچھ ہوتا تھا جنات اس کے اندر حاضر ہو کے کچھ اور کہلوا دیتے تھے سوال مشرق کا ہوتا بات مغرب کی ہوتی سوال شمال کا ہوتا بات جنوب کی ہوتی سوال پوزیٹیو ہوتا جواب نیگٹیو آ جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنات جو تھے انہوں نے آگے جو میرے ساتھ جب مقالمہ ہوا بات چیت ہوئی تو وہ خطرناک باتیں جو انہوں نے اپنے ظاہر کی وہ آپ سنیں گے رونگٹھے کھڑے ہو جائیں گے اس کا بیچاری کا نہ تو کہیں منگنی ہو رہی تھی نہ کہیں شادی ہو رہی تھی نہ کہیں اس کا انٹرویو کامیاب ہو رہا تھا اور یہ تو چیزیں ہونی رہی تھی البتہ اس کے سر میں درد رہنے لگ گیا یہ کمر کے نیچے تکلیف رہنے لگ گئی اثر کا وقت ہونا ہے گردن سر یہ جگڑا جانا ہے میدے کے اندر اکثریت وقت میں اس کو درد تکلیف اچانک سے شروع ہو جانی اور اس کے علاوہ اس بچی کے سر کے بال جو تھے وہ تیزی کے ساتھ گرنے لگے شکل بد نما ہونے لگی چیرے کا رنگ متغیر ہونے لگا اور وہ کرتے کراتے بیچارے کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں 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 ہمارے یوٹیوب چینل پی ربو نومان رزوی سیفی پر انہوں نے جناتی مریض کی پہچان جناتی مریض کی نشانیاں جناتی مریض کی علامتیں یہ پروگرام سنا اور اس پروگرام کو سن کر انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے بار بار اس کو سنا اور سن کر انہوں نے نمبر ملایا اور ہمارے ساتھ رابطہ کیا کچھ چار پانچ دن تک ان کے فون ہفتہ تک آتے رہے آخر رابطہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں کالیں آتی ہیں اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کی کال سننا چاہتے ہیں لیکن پڑھائی کی وجہ سے ورد و وظائف کی وجہ سے عبادات کی وجہ سے ذکر اذکار کی وجہ سے ان کا فون سن نہیں پاتے اچھا تھوڑی دیر بعد بات کریں گے اتنی دیر میں کئی اور کالیں آگئی اور وہ کال سب سے آخر پہ چلے گی پچاس کالیں اور آگئی اور آپ سمجھتے ہیں فون چلانے والے کہ جب آپ کی کال آئی اور اس کے بعد پچاس کالیں اور آجائیں تو لسٹ میں وہ کال کہاں سی کہاں چلی گئی اب وہ بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے ہم بھی انسان فرشتے نہیں ہیں تو ان کا فون نمبر جو تھا لگنا پایا سننا سکے تو کچھ ہفتہ تقریباً ہو گیا تو ان کا رابطہ ہوا اور رابطہ کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم بہت خوش نصیب سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری آپ سے بات ہو گئی ہے پیر صاحب مسئلہ یہ ہے اور اس طرح سے ہے آپ ہمیں اجازت دیں اور وقت دیں تو ہم آپ کے پاس پاکستان آ جاتے ہیں میں نے کہا مسئلہ کیا ہے کیا اتنا کوئی زیادہ ٹینشن والی بات ہے انہوں نے کہا مسئلہ بہت پچیدہ ہے اور ہماری ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی کے حوالے سے بچے چاہے مان باپ کے پاس سو بھی ہونا تو حافظ صاحب وہ سو بچے سے علید علید ماں باپ کی محبت ہوتی ہے ہاں جی شہزیب صاحب ہر ایک سے محبت الگ لگ ہوتی ہے چاہے سو اولاد بھی ہو ماں باپ کو ساری اولاد سے علید علید محبت ہوتی ہے علید علید پیار ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ایک علیدہ ہی انداز ہوتا ہے تو ماں باپ کبھی اولاد کی تداد سے نہیں بھرے کہ یہ بس بڑے ہیں بس اور اولاد نہیں چاہیے یا اتنے بچے ہیں تو ایک کو چھوڑ دو دو کو چھوڑ دو نہیں کہتے ایک بیٹی ہے ان کی تو تھی بچاروں کی ایک بیٹی ایک بیٹی ایک بیٹا انہوں نے کہا جی ایک بیٹی ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے پڑھائی کے لیے ہم لندن شفٹ ہوئے ہم نے سوچا اپنے بچوں کا فیوچر بنائیں گے مستقبل بنائیں گے تو بیٹی ہماری ہم نے اس کو اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا جب بیٹی پڑھ کے اپنی تعلیم اس نے جتنی ہم چاہتے تھے اس نے تکمیل کر لیا اپنی پڑھائی کی وہ ایڈوکیشن اس کی کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد اس نے سٹیپ لینا تھا آگے اپنی پریکٹیکل لائف میں تو اس وقت یہ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ بن گیا ہے بچی ہر وقت تنہا تنہا رہتی ہے ڈیس آڈ ہو چکی ہے ہر وقت ڈپریشن کا شکار ٹینشن کا شکار سر میں درد کبھی کمر کے نیچے حسلے میں درد اور کبھی اس کے ساتھ میدے میں تکلیف کبھی اس کو یہ تکلیف کبھی وہ تکلیف انٹرویو دینے جاتی ہے ڈیس آڈ اتنی ہو چکی ہے کہ اب کہیں جانے کا بھی نام نہیں لیتی اس کے کم از کم کو تیرہ چودہ رشتے آئے ہیں منگنیاں ہونے کو ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بعض اوقات لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں پلٹتے ہیں تو ایج بھی بچی کی کافی زیادہ بتیس تیتیس سال کے قریب قریب اس کی ایج ہو گئی ہے تو شادی بہت لیٹ اتس کی ہوتی جا رہی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سخت اس کے اوپر وار چلا ہوا ہے بہت سخت وار چلا ہوا ہے اب وہ کور نہیں ہو رہا کہیں سے تو ہم نے جناتی مریض آپ کی ویڈیو سنی ہے بیان سنائے ہم نے وہاں سے تو آپ ہمارے لیے کوئی میرے بانی فرمائیں ہمیں وقت دے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہوتااللہ آن لین اس کا علاج ہم کریں گے ویڈیو کارل کے ذریعے سے تو اس بچی کو آپ سامنے بٹھائیں باپردہ ہو کر ہجاب لگا کے وہ بیٹھ جائے اور آپ ساتھ بیٹھ جائیں والدین تو کیمرے کون کر دیں باقی ہمارا جو پروسیجر ہے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اور آدو وظائف سے اس کا علاج کریں گے اور تعویزات جو ہیں پینے کے لیے اور گھر میں رکھنے کے لیے وہ بھی ہم دیں گے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پر مشتمل جو تعویزات ہیں خیر میں نے ان کی حاضری شروع کی تو جب حاضری کی تو اس کے اندر جو ڈیوٹی پر معمور جنات تھے ان کا جو بڑا تھا نا وہ حاضر ہو گیا بڑی غرائی ہوئی آواز میں بڑی بھاری آواز میں وہ بولا جن اس نے کہا جی بتائیے کیا بات ہے کیوں مجھے بلایا ہے میں نے کہا تو سمجھتا ہے کہ میں نے کیوں بلایا ہے یہ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیوں بلایا ہے اور اپنی ساری تیم کو سارے لشکر کو بھی بلا لے جو جو مسلط کیے ہوئے ہیں جادو کی وجہ سے جناب پیر ارسلان صاحب اس نے کہا جی میں ساروں کا ہیڈ ہوں میرے ساتھ آپ بات کریں میں نے کہا بات یہ ہے کہ جہاں سے بھی رشتہ آتا ہے یا یہ جواب دے دیتی ہے یا گھر جا کے رشتے والے جواب دے دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دوسرا اس کے سر میں ہر وقت درد رہتی ہے اور اس کی کمر کے نچلا حصہ جو ہے وہ سارا ہر وقت مفلوج ایسے لگتے جیسے مفلوج ہے زبردستی یہ چلتی پھرتی ہے بیچاری اور اس کے میدے کے اندر تکلیف سر کے اندر تکلیف شولڈر میں تکلیف گردن میں تکلیف کمر میں تکلیف سینے میں درد ہر وقت اونگ نید اور یہ حالت ڈپریشن ٹینشن اس کے اوپر سوا رہتی ہے یہ سارے معاملات کیا ہیں تم اپنی زبانی بتاؤ اس نے پھر بتایا کہ جب کوئی پیغام لے کے آتا ہے شادی کا شادی کا پیغام لے کے آتا ہے تو میں اس وقت اس کے اندر نمودار ہو جاتا ہوں حاضر ہو جاتا ہوں میں اس کے چہرے کو بگاڑ دیتا ہوں کبھی بدمانس جیسا چہرہ کبھی بندر کی شکل کبھی سور کی شکل اس طرح سے وہ شکل جو رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں یا پسند کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو نظر آتی ہے گھنونی شکل گھنونی شکل نظر آتی ہے تو وہ لوگ بعض کو موقع پر انکار کر دیتے ہیں اس کی بد سورتی کو دیکھ کر کبھی کبھی چہرے پر بال اگاتے ہیں لیکن وہ صرف انہی کو نظر آتے ہیں جنہوں نے پسند کرنا ہوتا ہے باقی لوگوں کو نہیں اگر باقی لوگوں کو بھی نظر آئے تو وہ راز کھل جائے گا لہٰذا کبھی کبھی میں اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہوں کہ اگر تم نے شادی کی یا حامی بھری شادی کی تو پھر میں اس کو وہ باتیں کہتا ہوں کہ یہ ایک رات گزرتی ہے صبح کو یہ خود جواب بیج دیتی ہے اب میرے تک جو والدین نے بات کی انہوں نے کہا کہ اچھا بھلا لوگ دیکھ کے جاتے ہیں یا وہ جواب دے دیتے ہیں یا یہ بیٹی جواب دے دیتی ہے اور اس سے ہم سباب پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے وجہ دریافت کرتے ہیں سباب دریافت کرتے ہیں تو یہ آگے سے بولتی کچھ نہیں کہتی بس میں نے نہیں کرنا غصے میں آ جاتی ہے رنگ متغیر ہو جاتا ہے اس کا تبدیل ہو جاتا ہے چیرے کا رنگ جسم اس کا کمزور پڑتا جا رہا ہے کھایا پی ہے اس کو لگتا نہیں ہمارے گھر میں اللہ کی دی ہوئی دنیا کی ہر نعمت ہے یہ سونے کا نوالہ مانگے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے لیکن کوئی چیز اس کو اثر نہیں کرتی اس کی صحت کو اچھا نہیں کرتی اللہ اکبر تو وہ کہنے لگا جن اس نے کہا کہ جب یہ شادی کے لیے امادہ ہوتی ہے تو ہم ایک ہی رات میں اس کو اتنی دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر تم نے شادی کی ہم تجھے تباہ و برباد کر دیں گے اگر تم نے ہاں کی خبردار اس کو جواب دے یہ بڑا محمہ عجیب سا کہ بھئی اتنی خطرناک باتیں اور اتنا کچھ آخر وجہ کیا ہے اس جن نے کہا کہ پہلے تو میں اپنی ڈیوٹی پر تھا اب اس کے اندر رہتے رہتے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے اس کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے اب میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور سے شادی کرے میں نہیں چاہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی وجہ سے یہ ہر رشتہ جو آیا ہے ہر مرد کا جو رشتہ آیا ہے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے سے منگنی کرنے سے شادی کرنے سے یہ بلا وجہ انکار کر دیتی ہے اس کے پیچھے ہم ہیں یہ نہیں کرتی ہم اس سے کرواتے ہیں اس کو بدزن کر دیتے ہیں مسلسل اس کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں اس کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ شادی نہ کرے اور یہ پھر گھٹن فیل کرتی ہے ساروں کے درمیان میں اس لیے بیٹھتی نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ اور کوئی گھر کے اندر فیملی آ جائے تو اس کو ہم الگ تھلک کر دیتے ہیں کہ تم الگ چلی جاؤ ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے تجھے مار ڈالیں گے ہم اس طرح کی ہم دھمکیاں لگاتے ہیں تو یہ گھر کے افراد میں بیٹھنا اپنے آپ کو ایسے سمجھتی ہے جیسے پنجرے میں بند کر دیا ہے یا جیل خانے میں اس کو بند کر دیا ہے اس کو گھر جیل خانہ لگتا ہے یہ باہر باغتی ہے ہم اس کو باہر لے جاتے ہیں باہر باغ بزار میں جا مارکیٹ میں جا کسی پارک میں چلی جا اس کو باہر لے جاتے ہیں اس کو تنہا ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنی من مرضی کرتے رہے میں نے کہا تیرا مذہب کیا ہے بات بڑی سننے والی ہے میں نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے سچ بات بتا اس جن نے مجھے اپنا نام بھی بتایا اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب انسان مسلمان انسانوں میں اس قدر گھنونی اس قدر گھنونی سازشیں ہیں تو جنات تو پھر آگ سے بنی مخلوق ہے انسان کی اپوزیٹ متضاد ہے جی تو پھر ان کے اندر تو زیادہ اس طرح کی شرنگیزیاں ہیں اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں میں نے کہا مسلمان ہو کر تجھے شرم نہیں آتی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح جبر زیادتی کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو سلوک تم نے اپنا رکھا ہے جو رویہ اپنا رکھا ہے جو اس کے ساتھ معاملات اپنا رکھے ہیں تجھے شرم نہیں آتی تم اس سے سلوک اس طرح کا کر رہے ہو بےہودہ سلوک اتنا بیہانک سلوک اس نے کہا میں کیا کروں جس نے آمل نے جادوگر نے بظاہرے وہ بھی کلمہ پڑتا ہے مجھے یہاں پر وہ بات کہنے دیجئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جے رب ملدہ ناتیاں توتیاں ملدہ ڈڈوان مچیاں ہو جے رب وال ودھایاں ملدہ ملدہ پے ڈانس سسیاں ہو جے رب رات نو جاگیاں ملدہ ملدہ کال کڑچیاں ہو تے جے رب جتیاں ستیاں ملدہ ملدہ داندہ کھسیاں ہو پر رب اُنانو ملدہ باہو نیتاں جنادیاں سچیاں نیتوں سے ہے نیتوں سے نیتوں سے مو میں رام رام بگل میں چھوڑی مو سے آپ جو کچھ میٹھی میٹھی باتیں کر لیں بڑی اعلیٰ ذرفی کی باتیں لیکن بات بلیا نیتنا تے مکنی مکے گیاں نہیں مک دی جے دلوں نہ مکایے کھارے خو مٹھے نہ ہومن پامے لکھا منہ گڑ پائیے تے تمیا تو تربوز نہیں بندے پامے مکیوں پھیر لے آئیے اس طرح کے بد باطن لوگ جو مرضی کرتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں پھر وہی سید بلی شہر رحمت اللہ کی اللہ کے ولی کی بات یہ نفس کی پکیزگی باطن کی پکیزگی دل کی پکیزگی یہ اللہ کے ولیوں کی بزم میں بیٹھنے سے آتی ہے ان کی نگاہوں کا یہ فیض ہوتا ہے کلندر لہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا نا یہ فیض آنے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزل تھی یہ نگاہوں کا فیض وَيُزَكِّي هِمْ استاد جس طرح زبان پہ حرفوں کو جاری کرتا ہے زبان کو حرفوں کے لیے تیار کرتا کتنے لوگ دیکھے نا وہ بیچارے عمر بڑی ہو گئی اب ان کی زبان پر تلفز ٹھیک طریقے سے نہیں آتا تو زبان پر لفظوں کو جاری کرنا ظاہری استاد کا کام ہے اور دل کو پکیسہ کرنا اللہ کے ولی کا کام ہے اور اللہ کے ولیوں سے فیض عدب سے ملتا ہے حضرت سلطان سلطان العارفین سلطان الاولیاء حضرت خاجہ بستامی رحمت اللہ تعالی آپ تشریف فرما تھے آپ کا مرید آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پیر صاحب ایک شخص آیا اور سرکار کے قدموں کے اوپر سے گزر گیا تو مرید خلیفہ نے اس کو فرمایا ہو بھئی کچھ حدب کر خیال کر تجھے پتہ نہیں حضرت بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے قدموں کے اوپر سے گزر گیا ہے وہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے وہ بد بخت آگے سے بولتا ہے او سلطان بستامی ہے تو پھر کیا ہوا پھر کیا ہو گیا قدموں سے گزرا ہو نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سلطان بستامی رحمت اللہ فاج با یزید بستامی علیہ رحمہ یہ رونکل مجالس کے اندر واقعہ موجود ہے اس مرید نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا اور حضرت نے تو کچھ فرمایا نہیں خموش رہے وقت گزرتا رہا وہ بندہ قریب المرگ ہوا اس کے پاؤں کالے ہو گئے اس کے پاؤں سیاہ ہو گئے یہ گھٹنوں سے نیچے کا جو حصہ تھا پاؤں تک کالا سیاہ ہو گیا اور بڑے الاد کروائے وہ کامیاب نہ ہوا اسی حالت آج بھی موجود ہے اور وہ لوگ آج بھی جب مرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے پاؤں کالے سیاہ ہو جاتے بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ہون توی جو کچھ مل دائے عدب چو مل دائے اس وچھ شک نہیں کوئی با عدب با مراد بے عدب با مراد اللہ دور ڈھیلی کر دیتا ہے بندہ بے عدبیاں کر کے وہ سوچتا ہے میرا کیا بگڑ گیا ہے اور پھر فخر سے کہتا ہے مان سے کہتا ہے بڑے تکبر اور گمنٹ سے کہتا ہے اور جو تمہارے اولیاء اللہ ہیں کو میرا کچھ بگاڑ لیں یہ کچھ نہیں کر سکتے وہ رب کی ڈھیل کو اپنی سچائی سمجھتا ہے یہ بدبختی ہوتی ہے بدکسنتی ہوتی ہے یہ بدبختی ہے اللہ والوں کا جو بے عدب ہے وہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کے محبوب کو پسند نہیں اللہ والوں کے ساتھ جو بوز و اناد رکھتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ و نے فرمایا حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے کون ہے کس کی طاقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا سوچ بھی سکتے بد قسمتی بد نصیبی ہے ابو جہل دیکھے نا مکہ میں پیدا ہوا خانہ کعبہ کے اردگرد وہ بھی چکر کاٹتا تھا مکہ میں پیدا ہوا قبیلہ تھا ارشتے داری تھی لیکن کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہ دے سکی کیونکہ وہ بے عدب تھا اور میں نے بتایا نا کہ بے عدبہ مقصود نہیں حاصل نادرگاہ ہوتا وہ دشمن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے دھیل تھا پھر ابو جہل ہو گیا اور وہ بھی کہتا تھا میرا کیا بگڑ لیکن دیکھیں توجہ کریں موت کے وقت بھی اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں میں بات کو کلوس کر رہا ہوں کہ اس جن کو میں نے کہا کہ تم مسلمان ہو کلمہ پڑھتے ہو اور اس جادو گر کہ تم کرائے کے بدماش بنے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بات بھی مانتے جدا کلمہ پڑی دے اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں یا تو پھر کلمہ گونا نا بنو اگر کلمہ گو ہو کلمہ پڑھنے والے ہو تو پھر کلمے والے آقا مولا صلی اللہ اللہ کا فرمان بھی مانو میرے آقا مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے پیارے آقا علی اسلام نے فرمایا لا ضرار ولا ضرار نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ اور ایک اور مقام پر روایت ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور کسی عاشق نے ان الفاظ میں اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا رحم تم کرو اہل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر یعنی جو بھلا کرے گا اللہ اس کا بھلا فرما دے گا تو میری بس اتنی بات تھی اس کو فکر ہوئی اللہ نے چوٹ لگا دی اس کے اوپر چوٹ لگانا میری اللہ کا کام ہے ہدایت عطا فرمانا میری اللہ کا کام ہے اور پھر میں نے آیت القرصی کا وہ عمل پڑھا جو عمل میرے پیرو مرشد نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ عمل میں نے آیت القرصی مبارکہ کا پڑھا اس کے اوپر وہ جن معافیاں ترلے ہارے کرنے لگا میں نے کہا اب اللہ سے معافی مانگ کہتا آ مجھے معاف کر دیں میں نے کہا میں کون ہوتا معافی دینے والا اللہ سے معافی مانگ اللہ سے معافی مانگو کانوں کو ہاتھ لگاؤ ناک پاک سلام اللہ علیہ جناب ام المومنین سیدہ اشت صدیقہ رضی اللہ عنہ جناب سیدہ خدیجہ ملیق العرب ام المومنین اسلام کی پہلی خاتون اول سلام اللہ علیہ ان کی کنیزہ کو میرے آقا و مولا کا کلمہ پڑھنے والی کو سرکار کی امتی کو ایک بیٹی کو ایک شریف و نفس اور دن رات اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے وانی اس مسلمان بچی کو اس صاحب ایمان بچی کو تم نے تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کے دربار میں معافیان بھی مانگو اور ایک سو ایک مرتبہ ناک سے لکیرے میں نکال اس نے کہا یا مجھے لاکھ بار بھی کہیں تو میں ناک سے لکیرے نکال میں تیار اور دیکھیں ماں باپ کے دل مسلمانوں کے دل کتنے نرم ہوتے ہیں ابھی اس نے پانچ سات لکیرے نکالی ہوں گی اور وہی ماں باپ جو بڑے پریشان حال تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے پیر لشکری کٹھا کرو اور اس گھر کے اندر جو کچھ تمہارا ہے اس کو سمیٹ ہو جو گند بلا تم نے ادھر پھینک رکھا تھا سب کچھ لے کے یہاں سے ودا ہو جاؤ اور ودا انہ سے پہلے تجدید ایمان کر لو کیونکہ تم نے مسلمان کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا توبہ کرلو ان سے بھی اس بچی کے والدین کے پاؤں پکڑ کے معاف مانگی ہم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جا رہے ہیں ہمیں معاف کر دیں پیر صاحب کے پاس اتنے اتنے بڑے وہ گولے ہیں گرزے ہیں جو انہوں نے ہمیں ماری ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کر پا رہے جو ان کے پاس طاقت ہے میں نے کہا میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے یہ سب نظر کرم ہے میرے آقا تیری یہ پیارے نبی صلی اللہ کی نگاہ رحمت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا فیض ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی عطا ہے اور اس میں وسیلہ میرے مرشد کریم ہیں جنہوں نے مجھے یہ عمل سکھایا اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سب سے بڑی آیت آیت القرصی کا عمل مجھے بخشش کیا اور مجھے عطا فرمایا میں کچھ نہیں ہوں یہ اس عمل کی برکت ہے آیت القرصی کی طاقت ہے قرآن کی طاقت ہے قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر نہ کسی علم میں کوئی طاقت ہے نہ کمال ہے جس طرح میرا اللہ بے مثل بے مثال ہے اسی طرح اس کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید بے مثل اور بے مثال ہے تو محترم ناظرین اکرام جنات اس کے وجود سے نکل گئے بچی نارمل ہو گئی لیکن میں نے ان سے کچھ اہد لیے کہ آئندہ اس بچی کو اور اس کے خاندان کو اور اس کے ارد گرد کہیں نظر نہیں آنا کہتے جی وہ جادوگر ہمیں پھر بے جے گا تو پھر ہم کیا کریں گے آپ اس کے چنگل سے ہمیں نجات دیلا بات تو پھر میں نے ایک اور عمل ان کے لیے کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جادوگر سے جادوگر کے چنگل سے نجات کے لیے اور وہ جادوگر کے چنگل سے ان کو نکلوا کر میں نے کہا اب تم اس طرح کرو جاؤ مسجد جن مکہ مکرمہ شریف میں مسجد جن آج بھی مجود ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے گھر کی زیارت کرو اور وہاں پر ذکر اذکار میں اور عبادات میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّة وَالْإِنسَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ان دونوں مخلوقوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا جاؤ جو بقیہ زندگی آپ کی ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزارو اور انسانوں کو تکلیف نہیں دینی کسی انسان کے لئے تکلیف کا باعث نہیں بڑھنا اپنے کام سے کام رکھو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا اہد کر لو کہ آج کے بعد نہیں تکلیف پہنچاؤگے انہوں نے میرے ساتھ یہ اہد کیا اور الحمدلللہ میں نے پھر ان کے لئے ایک حسار قرآن مجید فرقان نہیں پہنچ پاتی وہ جادو گر تو جادو کرتے رہیں گے لیکن ان تک اس کی شرارت کا اثر نہیں پہنچے گا یہ یقین کامل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا مضبوط اور اتنا پاورفل طاقتور حسار ہے اتنا مجرب ہے کہ ساری زندگی اس کے فیوز و برکات سے انسان مالہ مال رہتا ہے اور اس کو اگر روزانہ کر لیا کرے روزانہ کی بنیاد پر کر لیا کرے تو بڑا بہترین ہے سات مرتبہ آیت الکرسی صبح اور سات مرتبہ آیت الکرسی شام کو اور سات مرتبہ چاروں کل سات مرتبہ سورہ فاتحہ اور اول آخر سات سات بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر اپنے بچوں کی اوپر اپنے گھر کی اوپر حسار کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وطالہ کے فضل وکرم سے کبھی بھی دشمن آپ کا کامیاب اور کامرہ نہیں ہوگا نکام و نامراد ہو جائے گا اور جادو جنات سے جس طرح اس بچی کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اسی طرح اللہ تبارک وطالہ آپ سب کو یہ نجات عطا فرمائے اس حسار کی میں ہر اس مسلمان بہن بھائی کو اجازت دیتا ہوں جو کومنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر لکھے انشاءاللہ ان سب کو اس کی اجازت ہے سات مرتبہ اول آخر دروشی سات مرتبہ ایتل کرسی سات مرتبہ سورہ فاتح سات مرتبہ چار اکل اس کو پڑھ کے اپنے اور اپنے ایل خانہ کے اوپر ہسار کر لیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پھیلائیں پہنچائیں کر بھلا ہو تک خود سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں فالو کریں شیئر کریں فارورڈ کریں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا